سینجی سٹیشنز بندش کے باوجود پشاور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہری سیلنڈر استعمال کرنے لگے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پشاور میں سینجی سیکٹر کو گیس کی سپلائی معتل ہونے کے باوجود گیس لوڈ شیڈنگ جاری شہری علاقے صدر گلبرگ، حیات آباد، نوتھیا، گلبہار، یکتوت اور کوہاتی ہوں یا مضافاتی علاقے ورسک روڈ اور کوہات روڈ، ہر جگہ چھے سے آٹھ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ شہری علاقوں میں ہیں اور دہات میں تقریباً بیس سے بائیس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو پھر رہی ہے سردی بڑھ گئی ہے گیس بلکل نہیں ہے سیلنڈر کا استعمال ہے اور خشاک کا استعمال ہے میکمہ سوئی گیس کی جانب سے گھرے لو سارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سینجی سٹیشنز بھی غیر موئی انم مدد تک بند کر دیے گئے لیکن پھر بھی سوئی گیس کی قلت برقرار ہے اگر آپ دیکھیں تو اس حساب سے ہمیں گیس نہیں پروائیڈ کی جاری اور گیس لوڈ شیڈنگ اتنی ہوتی ہے کہ نہ کھانا نہ ناشتہ کچھ بھی ٹائم پر نہیں ہوتا ہے شہریوں نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کرنے اور پریشر کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرامین منیب گل کے ساتھ کاشا نوان آج نیوز پشاور